موسیقی السلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفاظت میں رکھے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیشہ آسانیہ فرمائے اور جو ہمارے بہن بھائی اس وقت پاکستان میں بہت مشکل میں ہیں اور جن کی بہت لاؤس ہو گیا ہے ہم تو صرف بات کر کے افسوس کا اظہار کر لیتے ہیں لیکن جن کے اوپر گزر رہی ہے نا اللہ معاف کر دے ہم سب کو سب کو پریشانیوں سے دور فرمائے سب کی مدد کرے اور جو جو پریشانی میں اس وقت ہم ان کو ہماری سکت ضرورت ہے اور انشاءاللہ ہم سب مل کر جو کر سکیں گے کریں گے اور آپ سب نے بھی ضرور کرنا ہے اور یہ بلکل نہیں سوچنا کہ ہم تو اگر ہزاروں میں نہیں کر سکتے تو کیا کریں کیا فائدہ کرنے کا ایسا نہیں ہزار نہیں دے سکتے پانچ سو دیں پانچ سو نہیں دے سکتے سو دیں ہمارے لئے وہ ہے کہ یہ اتنے سے کیا ہوگا لیکن یہ ڈونیشن میں بہت بڑا ڈیفرنس ڈالتے ہیں تو انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر کریں آپ کے پاس سب کی گھروں میں ہوتے ہیں آپ کے ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں بسترے کپڑے جوتے اب الماریاں کیا اب تو آج کل میں یہ کہوں گے کہ بیگز بھرے ہوتے ہیں ہمارے تو نکال لیں دیں انجلوں کو اس وقت ان کو سک ضرورت ہے سلاب سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کی تکلیف کا اندازہ تو ہم کریں نہیں سکتے اور نہ ہی ہم ان کو پورا کر سکتے ہیں لیکن ہم مدد ضرور کر سکتے ہیں ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں ان کو جہاں تک جو جو کر سکتے ہیں پلیز پلیز کریں سب کریں آج کل اتنی ویڈیوز آ رہی ہیں نا سلاب کے اور اور وہ ساری مطلب بچوں کی عورتوں کی اور وہ مناظر جو ہے نا آنکھوں کے سامنے سے ہٹی نہیں رہے جو ویڈیو دیکھ لو بس دماغ اسی ویڈیو میں نا سٹک ہو جاتا ہے اللہ پاک سب پر رحم فرمائے اور سب کی دعائیں قبول فرمائے سب کے لئے آسانیہ فرمائے آمین تو یہاں ہم جا رہے تھے جی بچوں کے سکول کے جوتے لینے یونی فارم وغیرہ لینے بیگز وغیرہ لینے تھے ان کے کیونکہ بس اب یہی ویک لاسٹ ہے منڈے سے سکول کھل جائیں گے انشاءاللہ تو بچوں کی روٹین سٹارٹ ہو جائے گی تو یہاں بچوں کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہم پوری کرنے جا رہے تھے اچھا یہ جو سکوٹر آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ یہاں پہ پورے سٹی میں نا انہوں نے جگہ جگہ پر ان کے سٹینڈ بنائے ہوئے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس کے لئے بڑی فیسیلٹی ہے بہت بڑی آسانی ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی تھوڑی جگہ جگہ پر نا آپ کو یہ ملتے ہیں کہ آپ اگر ایک جگہ سے سکوٹر لے رہے ہیں نا تو اور شاید اس کے چارجز کچھ فور پاؤنڈز اور سکس پاؤنڈز پتہ نہیں کتنے ہیں ہم شور نہیں ہوں لیکن یہ آپ لو یہاں سے ایک جگہ سے اور پھر اپنی منزل پہ پہنچ کے تو اس سے نیرلی سٹینڈ جو ان کا سکوٹرز کا ہے نا آپ نے یہ وہ سکوٹر وہاں چھوڑ دینا ہے تو یہ فیسیلٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھی لگی پھر ہم آگے تھے ٹیکے میکس ٹیکے میکس سے میں کلیرین سیل لگی ہوئی تھی اچھی سیل تھی دل تو بہت جا رہا تھا کہ گھوم پھر کہ یہاں وہاں دیکھ لیں لیکن کیونکہ ہم نے گھر بھی جانا تھا بچوں کو گھر چھوڑ کے آئے تھے اور اگر بچوں کو ساتھ لے کر آتے تو پھر جس کام کے لیے آئے تھے وہ کام نہیں ہونا تھا پھر بچوں کے ہی بس مسئلوں میں الجے رہنا تھا تو ٹیکے میکس پہ سیل اچھی لگی ہوئی تھی لیکن بیک وغیرہ کوئی خاص نہیں ملے گرلش چیزیں زیادہ تھی اور مجھے تو چاہیے تھی میرے لڑکوں کے لیے تو بس پھر وہاں سے نکل آئے تھوڑی بہت ادھر ادھر نظر دھڑا کے نہ واتر بوٹلز ملیں نہ لنچ باکسز تھے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا پھر ہم آگے سپورٹس اینڈ ڈیریکٹ یہاں پہ بچوں کے سکول کے جوتے لینے تھے یہ یوکے کا برینڈ برینڈڈ شاپ ہے یہاں سپورٹس اینڈ ڈیریکٹ اور یہاں سے آپ کو ہر برینڈ مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی آن اینڈ آف سیل لگتی رہتی ہے بلکہ سارا سال ہی کہیں نہ کہیں لگی رہتی ہے سپیشلی بچوں پہ تو لگاتی ہی رہتے ہیں تو اچھے جوتے مل گئے تھے اس کے بعد پرائیمار گئے تھے وہاں سے کچھ سوکس گرہ لینے تھے پاؤنڈ شاپ گئے تھے وہاں سے بھی کچھ مجھے کلیننگ سٹاف لینا تھا بس اس کے بعد پھر گھر آکے ہمتی نہیں تھی تو پھر تھوڑا بہت کچھ پیزا ویر آرڈر کر لیا تھا یہ لنچ باکسز لیے تھے یہ بھی مجھے پاؤنڈ شاپ سے اچھے مل گئے تھے میرے ہزبینڈ کے لیے اسپیشلی یہ میں نے لیے کیونکہ وہ بھی لنچ گھر سے ہی لے کے جاتے ہیں آفیس تو وہ کافی درسے سے یہی اسی طرح کی اچھے ڈیفنس یا باولز گھرہ کے تلاش میں تھے جو وہاں پہ گرم بھی کر لوں میں جس میں کھانا تو یہ اچھے مل گئے اور یہ باٹلز مل گئی تھی یہ ملی تھی سپورٹس اینڈ ڈائریکٹ سے یہ ملی تھی جہاں سے جوتے لیے وہی سے ہی باٹلز مل گئی تھی پانچ پاونڈ میں دو باٹلز مل گئی تھی کافی اور بھی ورائٹی تھی کافی پرائسی بھی تھی لیکن وہی بچے توڑ لیتے ہیں خراب کر لیتے ہیں تو یہ مجھے میٹیریل اچھا لگا ان کا پلاسٹک کا اور سستی بھی تھی سیل لگی ہوئی تھی تو اچھی مل گئی تو آگے اب اگر کچھ مسئلہ ہوگا تو پھر دیکھ لیں گے اور یہ پینٹس مجھے کہیں سے نہیں مل رہی تھی اور پانچ شاپ سے مجھے میرے بیٹے کی سکول پینٹس مل گئی ایک کی ملی ایک کی نہیں ملی ایک دوسرے والے کی پھر پرائم مارک سے بلیک میں جینز لے لی تھی جب تک نہیں ملتی تب تک گزارہ کر لیں گے اور بس بیگز بھی وہیں سے سپورٹس اینڈ ڈائریکٹس ہی لیے تھے اور اچھے لے لیے تھے سیل میں تھے لیکن سیل میں بھی تھوڑے مہنگے ہی تھے لیکن ہسپنڈ نے کہا کہ جلو پھر اب سال کے بیچ میں بھی جو زپس خراب ہو جاتی ہیں اگر کوئی سستے لو تو بہتر ہے ایک دفعہ اچھی چیز لے لو تاکہ سال کیا دو دو سال چیزیں چلتی ہیں تو یہاں پھر میں یہ نیکسٹ ایک کا ولوگ ہے جی یہاں پہ میں بنانے لگی ہوں ایک اپنی دماغ میں کوئی ایسی ذائقے کبھی کبھار آتے ہیں نا موہ میں تو کچھ بنانے کی تیاری کر رہی تھی تو بھی کٹنگ کر رہی تھی تو بیچ میں یہ پارسل بھی آ گیا یہ لنچ بکس بچوں کے آرڈر کیے ہوئے تھے اچھے لنچ بکس مل گئے بہت استفہا لاسٹ ٹائم بھی میں نے اسی برینڈ کے لیے تھے لیکن وہ سیون سیون پاؤنڈ کا مجھے ایک باکس ملا تھا ان میں اور اس میں یہ فرق تھا کہ اس کی لیڈ جو ہے نا ساتھ اٹیج تھی وہ بچوں کو اتار کے خود سے مطلب ایسے سائٹ پہ بلکل اتر نہیں جاتی تھی ساتھ ایک سائٹ سے اٹیج تھی تو اس کی الگ ہے لیکن یہ بڑے ہیں زیادہ کھلے لگے مجھے آپ ملک بوٹل چھوٹی بچوں کی یا جیوس کی بوٹل آرام سے رکھ سیٹ ہو جائیں گی چیزیں اس میں نا اور آئے بھی اس سے سستے فور پاؤنڈ میں مجھے مل گئے تھے میں نے ایمیزون سے آرڈر کیا یہ اچھا جی تو یہاں پہ میں نے لیا تھا ایک یہ جو میرمنٹ کا جو ہے نا ایک کپ والا ایک کپ میدہ ہاف کپ آٹا اور ہاف کپ ہی سیمولینا سوجی وہ لی تھی وہ سوجی والا کلپ جو ہے نا وہ بات میں آئے گا ابھی وہ کیونکہ پہلے مجھے لگا کہ ختم ہو گئی ہے تو مجھے یاد ہی نہیں تھا میں نے فریج میں رکھی ہوئی تھی تو یہ بات میں میں نے ڈالی تھی اور مسالے اس میں بیسیک ہی ڈالے تھے اور غلطی سے میں نے نا اس میں گرم مسالہ ڈال دیا تھا دیرہ سمجھ کے تو اس کی وجہ سے ٹھوڑا سا نا سٹرونگ لگ رہا تھا مجھے لیکن کوک ہو کے سہی ہو گئے تھے اتنا بتا نہیں لگا لیکن اس کی جگہ پہ مجھے ڈالنا تھا چاٹ مسالہ لیکن وہ غلطی سے گرم مسالہ میں نے ڈال دیا تو پھر چاٹ مسالہ جو نا میں نے سکپ بھی کر دیا اس کے بعد یہ جو چیزیں میں نے کٹی تھیں ریڈ بیل پیپر گرین سپرنگ آنینز تھے اور اور کیا تھا اس میں ٹاماٹر تھا اور پیاس تھا تو تھوڑی تھوڑی چیزیں ساری لیں تھیں اس کے بعد یہ دیکھیں آپ بس اس طرح سے اس کو میں نے اصل میں میں نے سوچا یہ تھا کہ میں اسی کے ریپس بناؤں گی لیکن یہ سب بچوں کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پسند ہے تو اس کو میں نے دو طریقوں سے بنایا تھا ابھی آپ دیکھئے گا جن بچوں کو بیچ میں سٹفنگ اچھی نہیں لگتی میرے دو بچے جو ہیں ان کو سٹفنگ نہیں پسند تو اس کو میں نے خالی چیز ڈال کے تو اس طرح سے بنا دیا تھا سٹفنگ میں مطلب وہ سیلڈ وغیرہ نہیں پسند وہ نکال نکال کے سائٹ پہ کر دیتے اچھے ٹیسٹی بنے تھے لیکن ابھی میں پوری سیٹیسفائیڈ نہیں ہوں ان سے ایک دفعہ اور ٹرائے کروں گی اور یہ دوسرا والا اس میں میں نے چیز لگائی تھی کیبیج ڈالی تھی کیبیج نہیں سوری آئیس برگ تھی میرے پاس پڑی ہوئی وہ کاتی تھی اور یہ انیانز میں نے تھوڑا سے سالٹ اور وینگر ڈال کے سکون کو پہلے ہی رکھ دیا تھا اور یہ بہت اچھا بنا تھا مجھے تو یہ سب سے زیادہ اچھا لگا تھا لیکن بچوں کو تھوڑا سا دو بچے سب کی ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ پسند ہے تو سب کو ان کے حساب سے بنا دیا تھا میں نے کسی کو سٹفنگ پسند ہے کسی کو نہیں پسند لیکن وہ ایک اچھا تھا کہ میں نے روٹی جو اس کی بنی اسی کے اندر ہی ویجیٹیبلز ایڈ تھی اس سے بھی جس کو نہیں پسند وہ اس سے بھی مسئلہ کر رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے ڈانڈ ڈپڑ کے تھوڑا بہت کھلائی دیا اچھا جی تو یہ تھوڑے دیر بعد پھر جب شام ہوئی تو پھر سے میں نے یہ کٹنگ جو کی ہوئی تھی اس کی سیلڈ وغیرہ کی تو وہ پڑی ہوئی تھی ابھی اور یہ ریڈی میٹ کباب کا پیکٹ تھا فروزن میرے پاس تو میں نے کباب ان کو گرم کیے بنائے اور بس اپنی سوسیز وغیرہ ڈال کے جو ہے تو بس اس کو ریپ کر دیا تھا اس میں جو سوس ایک میں نے رائتہ بنایا تھا منٹ اپنی جو منٹ چٹنی میں بناتی ہوں بنا کے رکھی ہوتی ہے میں نے تو وہ دہی میں ڈالی تھی زیادہ چٹنی تھی اور دہی کم تھی تو کافی تھک سا پیسٹ سا بن گیا تھا تو اسے بہت مزے کا ٹیسٹ آیا تھا اور ساتھ میں میں ڈالی تھی میگی والوں کی ہوت چلی سوس تھی ان کی وہ بہت اچھی ہے ٹیسٹ اس کا بہت اچھ ہے یہ تھا چھوٹا سا ولوگ جی اللہ